موسیقی ہیلو گائی اسلام علیکم گلیستا کی کچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے ساتھ سیر کرنے جا رہے ہیں چیکن محملی کی ریسیپی جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو چلیے بناتے ہیں یہ ہم نے لیے ایک کڑھائی اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک کپ اوئل اوئل کرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مکھن یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چال سے پانچ چھوٹی الائچی اور یہ ہم نے لیے ہے تین سے چال پیا جو ہم نے ان کو باری پیس لیا ہے پیاد اچھے سے بھن چکے ہیں اور ان کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چیکن یہ ہم نے لیا ہے ایک کیجی چیکن جو اس کو ہم نے اچھے سے گوز کر لیا ہے اب ہم پیاد کی ساتھ میں چکن کو اچھے سے مکس کریں گے ایک چمیں ڈالیں گی نمک اور نمک کو بھی اچھے سے مکس کر جاتے ہیں جب ہم چکن ڈالتے ہیں تو ہمیں چکن کی ساتھ میں ہی نمک ڈالنا ہے جو ہم چکن بناتے ہیں اسے چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہتی ہے اور چکن اندر تک کے اچھے سے نمکین ہو جاتا ہے جب ہم چکن فرائی کرتے ہیں ہمیں تبھی نمک ڈال دینا چاہیے اب ہم اس کو ڈھپ کر پیاد کی ساتھ میں اچھے سے بھون لیں گے یہ ہم اس میں ڈالیں گے چمچ چدرک لسون کا پیشت چکن پیاد کی ساتھ میں اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہوئی لیلگ ہو چکا ہے اور چکن کا بھی اس طرح سے گولڈن کلر ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ زیرا پورا دو چمچ ڈالیں گے کوٹی لار مرچ ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا ایک چمچ ڈالیں گے کالی مرچ پورا آپ چاہے تو بھری مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو دخنی مرچ کہتے ہیں یہ میں نے کالی مرچ کا استعمال کیا ہے مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے دو سو گرام فٹا ہوا دہی یہ نورمل دہی ہے اپنی گھر کا جمعیاں ہوا یہ کھٹا دہی نہیں ہے ہمیں اس میں کھٹے جیدہ دہی کا استعمال نہیں کرنا ہے دہی کو بھی اچھے سے بھونیں گے مسالوں کی ساتھ میں چیکن محملی بناتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتا ہے اب ہم مسالے اور دہی اچھے سے چیکن کی ساتھ میں بھونیں گے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے دہی کی ساتھ میں چیکن اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مکھن یہ ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار چمچ مکھن یہ ہم نے گھر کی فریس ملائکہ استعمال کیا ہے امول کی فریس کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم چیکن میں ڈالیں گے گریوی کے حساب سے ادھا کپ پانی اس کی گریوی زیادہ پتھلی نہیں ہوتی ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر دس منٹ پکائیں گے تاکہ چیکن اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں گائیس سارے مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں چیکن اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ گرم مسالہ پورڑر ایک چمچ ڈالیں گے کسوری میتھی سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں گائیس کتنے اچھے سے چیکن مکملی بن کر ریڈی ہوا ہے یہ ہم نے لئے ایک کڑھائی اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ڈیسی گھی آپ کے پاس ڈیسی گھی نہیں ہے تو آپ مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ڈیرہ اور یہ ہم نے لئے ہیں کچھ سبجیاں اور یہ ہم نے لئے ہیں ایک سیملا میرچ جو ہم نے اس کو باری کٹ کر لیا ہے اور دو ہم نے لئے ہیں ٹماٹر تین سے چار ہری میرچ اور کچھ اد رکھے ایک انچ کا ٹکڑا جو ہم نے ان کو باری کٹ کر لیا ہے اب ہم سبی سبجیوں کو اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں ساری سبجیاں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں ہم چکن میں ڈال دیتے ہیں چکن محملی اچھے سے بن کر لیڑی ہوا ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آ رہی ہو تو آپ اس کو لائک کریں سسکرائب کریں جو ہمارے چینل پر لیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اپنے دوست پر کے سیر کریں وہ بنا کر دیکھیں بہتی تیشتی بنتا ہے اب ہم گیس بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو سب کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آیا آپ اس کو لائک کریں سسکرائب کریں اپنے دوستوں میں سیر کریں اور بنا کر دیکھیں اور کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ